محمدہ حانسی صاحب ایک اخبارات میں شایع ایک رپورٹ کو پڑھ کے میں لرز اٹھا ہوں پھل کر آ گیا ہوں یہی رپورٹ میری رائے ہے اور اس کو بہت غور سے سنیں آپ بھی اور ہمارے ویورز بھی پاکستانی معیشت کا کل حجم حجم سائز دو سال میں سکڑ کے صرف تین سو اکتالیس ارب ڈالرز رہ گیا ہے دوسری خوشخبری سنو بنگلہ دیش جو کل تک آج سے چند دشرے پہلے تک مشرقی پاکستان کہلاتا تھا اور ان کے حالات بہت برے تھے ظاہر ہیں اس بنگلہ دیش کی معیشت کا سائز ہم سے بہت زیادہ یعنی چار سو ساٹھ ارب ڈالر اور بھارت بڑھ کے مارنی دم پہ کھڑے ہو کے بھوت پھیریاں لینی یہ بہت آسان ہے بھارت کا ہے تین ہزار چار سو ارب ڈالر تک پہنچا ہوا نتیجہ معیشت سکڑنے کے باعث روزگار بھی ظاہر ہے بہت کم رہ گیا مزید متاثر ہوا دس کروڑ افراد خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں خط غربت کی ڈیفینیشن پڑھو گے تو آپ کو نید نہیں آئے گی جس کے اندر تھوڑا سا ضمیر میں اتنے عرصے سے جو گھر سے باہر نکلتے ہوئے ڈرتا ہوں خوف کی تو کوئی وجہ نہیں سوائے اس کے قدم قدم پہ گداغر عورتیں بچے بھوڑے اب خاجہ سرا بھی شامل ہو اچھا سنتکاروں کا کاروباری لوگوں کا تاجروں کا کہنا ہے کہ مہنگی بجلی اور اونچی شرہ سود یعنی اندازہ لگو ملک کا نام اسلامی جمہوریہ اونچی شرہ سود ویس میں بھی ہے لیکن وہ نہ ہونے کے برابر ہے وہ سود نہیں ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے رینٹا چائلڈ ہوتا ہے ہمارا معاشرہ رینٹا چائلڈ ہے بچہ کرائے پہ چلا دو رینٹا کار ہو گیا رینٹا ہاؤس ہو گیا وہ it is like رینٹنگ کیپٹل ہمارے ہاں شرہ سود واقعی مہاجنوں جیسی ہیں سود خوربنیوں جیسی اچھا تو وہ کہتے ہیں جی کہ مہنگی بجلی اور اونچی شرہ سود کی وجہ سے کاروبار ٹھنڈے ہیں کم بھی ٹھنڈی کاروبار بھی ٹھنڈے ہیں ماشاءاللہ عالمی بینک کے مطابق رمام علی سال ہمارے ہاں شرہ مہنگائی مہنگائی کے بڑھنے کی رفتار چھبیس فیصد رہنے کا امکان ہے کمی آ جائے گی تو شاید ایک آت پچیس پرسنٹ اس سے بھی کم چوبیس پرسنٹ it is mind boggling اگلے تین سال شرہ نمو وہ جو انگریزی مارکہ ہمارے بچے ہیں آپ جیسے ان کے لیے growth rate اگلے تین سال growth rate تین فیصد سے بھی کم رہنے کا امکان ہے جبکہ رما مالی سال میں صرف one point eight فیصد کا امکان ہے یہ جب تک مقصود لوگوں کے پانڈے ٹینڈے نہیں بکتے یہ نہیں پورا ہونا ہے اچھا اب آپ سنو summary کہلو bottom line کہلو highlight کہلو of the budget کہ حکمران طبقات اور اشرافیہ نام نہاد انہیں سارا بوجھ انتہائی ڈھٹائی اور بہیسی سے عوام پہ اور تنخواہ دار طبقوں پہ ڈال دیا ہے انہیں ایم آلسو ون اف دو وکٹمز امید ہے ویورز کا پیٹ پھر گیا ہوگا جی حسن صاحب اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں میں نے ایک بہت ہی شوکنگ خبر پڑی کہ ہمارے سینئر ایکٹر راشد محمود نے بجلی کا بل دے کے اللہ سے موت مانگ لی جبکہ ماضی کی مشہور فلم سٹار نیشو ویگم بھی ایک لاکھ کا بجلی کا بل دے کر غصے میں آگئیں اس بارے میں آپ کیا کہیں گے میں نے کیا کہنا ہے بھئی اس کے بارے میں اب راشد محمود سے میرا پرانا تعلق ہے ان کے والد ایک بڑے خوبصورے شاعر تھے he's a wonderful actor صدارتی award یافتہ حالانکہ award بھی ہمارے ٹکر ٹکری ہیں پچھلی بار جو awards تقسیم ہوئے ہیں ان کو دیکھ کے کرا ان سے ٹھیک رہے بہتر ہیں خیر anyway he was a very good actor son of a very nice پنجابی پوئٹ میرا ان کے ساتھ ریڈیو پاکستان پر ایک زمانے میں بڑا اچھا ٹی وی بگرہ یہ وہ پرانے زمانوں کی بات ہے اچھا جو نشو بیگم ہیں پچھلے دن وہ تشریف لائی میرے جس نے بہت زیادہ آندی بندی آئی تو صاحب ہے یہ بنیادی طور پر فلم چلم کا تو بیڑا گرک ہو گیا جو کوئی موڈل چھوڑل ہیں وہ کوئی کماتی ہوں گی مجھے نہیں پتا باقی تو یہ سفید پوش لوگ ہیں اس نے اگر بجلی کا بل دیکھ کے موت مگی ہے تو موت تو آگئی ہے دل کی صورت میں اور کروڑوں لوگ میں تقسیم ہو رہی ہے اور ہر مہینے ہو رہی ہے اور ایسی ایسی یہ مکانہ حرکت ہو رہی ہے ایسی ایسی ہیرہ پھری ہو رہی ہے اسیمبلی میں کوئی بندہ بول رہا تھا میں سن کے دنگ رہ گیا ایک یونٹ کا فرق ہے اور ہزاروں کا فرق ہے بل میں اس طرح کی بات وہ اسیمبلی میں کر رہا تھا میں نے ٹی وی پہ سنا ہے وہ ٹھیک ہے یہ تیرا پاکستان ہے نہ میرا پاکستان ہے یہ ان کا پاکستان کہیں یہ جن کا پاکستان ہے اونا دیاں بجلیاں شنجلیاں سب پھری کر دے کران دے کک نہیں اب بات سنو آپ کسی چھوٹی موٹی فیکٹری میں کوٹیج انڈسٹری میں کوئی مینجر رکھتے ہو کوئی پروفیشنلز رکھتے ہو کوئی ٹیکنیشنز رکھتے ہو ان کی آؤٹپورٹ نہ ہو تو یو جسٹ سیک دم مالک کیا دیکھتا ہے پروپرائٹر انٹرپنیور اور جو بھی اسے کہلے وہ کیا دیکھتا ہے وہ وٹم لائن دیکھتا ہے ریزلٹ کیا ہے ان سب کا کیا کرایا پاکستان میں دیکھو بات سنو میں نے ایک زمانے میں ایک جملہ لکھا اور بڑا وائرل ہوا کولمز میں میں نے کہا دے اس ملک کا حل ایک ہے کہ یہاں بھوک برابر تقسیم کر دو اس ملک میں جو پارٹی جتنی دیر برسر اقتدار رہی ہے یہ کرزہ ان میں برابر تقسیم کر دو لیکن نہیں سب ملے ہوئے ہیں اور پرابلم یہ ہے اس ملک کا بہت بڑی ٹیجری ہے یہ اکثر ہوتا ہے بے اس لوگوں میں کہ جو لوڈ میڈل کلاس کا بندہ بھی اگر کہیں ٹاپ پہ پہ پہنچ جاتا ہے یا میڈل کلاس کا بندہ کہیں اوپر پہنچ جاتا ہے وہ اپنی وفاداری بدل لیتا ہے وہ اپنے طبقے کو دھتکار دیتا ہے ڈسون کر دیتا ہے اور اسے درد یاد نہیں رہتے اپنے بچپن کے اپنی محرومیاں جوانی کی یاد نہیں رہتی وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اور میرے پہر تھلے بٹی رہا آگیا ہے تو کمال ہے بہت اچھی بات سو اٹس فائن جب تک کچھ ہو نہیں جاتا سب کچھ ٹھیک ہے کیا کریں آپ اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ افغانستان میں ٹی ٹی پی کی پناہ گاہوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے افغانستان ہمسائیگی کا حق ادا کر رہا ہے نہ ہم عذب ہونے کا آپ صرف پاسپورٹ اور ویزے والے پاکستان آئیں گے اس باریم حسن صاحب آپ کا کیا دفسرہ ہے دیکھیں بات سنیں نوملی تو یہ خواجہ آصف ادھر ادھر کی مارتے اور ہاکتے رہتے ہیں لیکن بہت تاریخی بہت پتے کی بہت خوبصورت اور بڑی مضبوط بات کی ہے خواجہ آصف نے تاریخ اٹھاؤ میں مجھے اس لفظ سے نفرت ہے برادر 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 وہ پوری اپنی تاریخ سامنے رکھ کے میرے ساتھ آکے بیٹھ جاؤ وہ طاقت کے کھیل میں ویسٹ محضب ہو گیا اس نے دے لے رہوٹ ادھر بہت اس طاقت پوری دنیا میں یہی تھا اور ہمارے ہاں تو خدا کی پناہ ہیں ہمارے ہاں تو لرز اٹھتا ہے آدم باپوں نے بیٹے بیٹوں نے باپ بھائیوں نے بھائی برادر یہ بہت تاریخی اور پتے کی بات ہے خواجہ آصف جیسے لوگ یہ میں تب ہی کہتا ہوں مجھے ان سے نفرت بھی اسی لئے سیاست دانوں سے یہ قوم کا دماغ ہوتے ہیں ہمارا دماغ چلے ہوئے ہیں یہ ان کا کام ہے اس طرح کی باتیں کرنا جو ہم جیسے لوگ کہہ کے تو پھر برا بھلا سنتے ہیں ان کا کام ہے کوئی برادر برودر نہیں آئے ہم تو گلیوں میں برادر نہیں ہیں آپ کا فرقہ کچھ میرا کچھ آپ کی ذات کچھ میری کچھ آپ کی پارٹی کچھ میری کچھ آپ کا طبقہ کچھ میرا کچھ ہم تو ایک ساتھ نہیں ہیں اپنی گلیوں میں برادر بلکل ٹھیک کا اس نے کہ وہ نہ ہم مذہب ہونے کا اور یہ پہلے بھی نہیں ہوا یہ صدیوں پہلے کبھی ہوا ہے تو بتائیں مجھے کونسی نئی بات ہے جو پڑے لکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاپلر بات کرو پاپلر بات کرو اب لوگوں کے جگر چلنی ہو جائیں ہم جن لوگوں کے لیے ہم بہت چی کام آردے تھے لوگ میرے ساتھ پڑھتے رہے ہیں یونیورسٹی میں یہ سارے بینگولی بھائی فلسطینی بھائی یونیورسٹی میں جب میں یونیورسٹی میں تھا اس وقت تو یہ بہت ہوتے تھے ہمارے تو خاص طور پر آنرز میں کوٹا تھا بینگولیز کا تو کوئی اچھا میں نے میرے جتنی شائد ہی کبھی کسی نے وہ جو حرام پہ کرتے ہیں جا کے حد جمرے اور یہ اور وہ پلے سے نہیں کرتے ان کی بات نہیں میں کر رہا یا ان کے ٹکڑوں پہ پلنے والے جو کرتے ہیں یہ کاروبار میرے سے زیادہ آئیربول کس نے دیکھی ہے میرے تو بیس سے زیادہ وزیٹس ہیں تو برادر بروتر ہوتا ہے بھائی اگر دیکھو سکے بھائیوں کے درمیان بھی اگر فرق آ جائے جتنا ہمارا ہے خوشحال مسلمان ملکوں سے یا بدھال یا زیادہ انتہا پسند کم تیم رہی بہت فرق آ جائے سوچ میں سٹیٹس میں تو ان کے رشتے نہیں ہوتے آپس میں سگے بھائیوں کے درمیان کوئی مجھے بڑا کاروباری سنتی خاندان دکھاؤ پاکستان کا جو دو تین نسلوں سے آگے گیا ہو شاید ایک آدھ ہو میرا ہی خیال ایک آدھ ہوگا تو یہ برادر برودر کے درمیں کر کے اس طرح کے گھٹیا ڈائلوگ بول کے لوگوں کو مت ایریٹیٹ کرو بے وکوف مت بناو برادر کوئی نہیں ہوتا آپ ایک لیول پہ ہوں تو آپ برادر ہیں بھلے آپ پوچھو آپ چاہے دو ٹکھے کے ہوں آپ برادر ہیں ایکولز باقی کیا اوقات ہیں تو وزیر دفاع خاج آصف نے بہت اعلیٰ بڑی بنیادی یہ ہم مذہب ہم بیشتے ہیں ہم مذہب کیا ہوتا ہے مجھے یہ سمجھائیں ہم ہم مذہب نہیں ہیں سارے یہ جو فرکے فرکے فلان ایٹم کارنے بینگولیز ہمارے ہم مذہب نہیں تھے ہم مذہب تو تھے اور ہم سے زیادہ تھے میرے تو کلاس ویلوز تقریبہ نہ دے وہ تھے پھر ایسا نہیں ہوتا یہ سارا جو میڈلیسٹ ہیں ہم مذہب نہیں ہیں بس کرو برادر برودر یہ ڈالاک بازی بند کرو اگلے ٹاپک کی جانب بڑھتے ہیں حالیہ بجٹ سیشن میں تقریر کرتے ہوئے ایمکیو ایم پاکستان کے مصطفق عمال نے تجویز پیش کر دی ملک کا کرزورت آنے کے لئے نواز شریف اور زرداری پہل کریں اس بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھو مصطفق عمال تو میرے بھنیوں کی طرح ہے سمارٹ آدمی ہے بیبا آدمی ہمارے پنجابی میں ایک لفظ ہے بیبا بھلا پیارا آدمی لیکن اس دفعہ بانگی ماری ہے ذہین بھی ہے پڑا لکھا بھی بہت پر بہت بانگی ماری ہے یعنی پہتا نہیں مصطفق عمال نے اس دن جس نے یہ بیان دیا ہے ناشتے میں کیا کھایا تھا یا کسی نے ہمیں بھانگتوں نہیں پلا دی دھوکے سے وہ نیک پاک آدمی ہے میں جانتا ہوں یعنی کمال ہے بھئی اچھے آدمی ہو بھی تم تو بھئی تم انہوں نے اپڑ بانا ہے وہ جو دو اربان ڈالر ریزگاری سمجھ کے جو دو کرزا چکھان گے پاکستان گیا تے پڑے جان گے یعنی دو دھاری تلوار چلائی ہے مصطفیٰ کمال نے بہتا نہیں مصطفیٰ کمال کو کیا ہوا ہے اس کو چاہیئے مصطفیٰ کمال کو مجھے فون کر کے بتائے کہ بس میرے سے غلطی ہو گئی حسن صاحب کئی روز سے مسلسل ایک اشتیار شپرا ہے جس میں ایک بچی وزیر آزم اور وزیر خزانہ سے کہہ رہی ہے کیا محفوظ اور گرزائیت بھرپور دودھ میرا کوئی حق نہیں ہے اشتہار میں دی گئی معلومات کے مطابق چالیس فیصد بچے نشو نماغ یعنی ایس ٹینٹنگ اور انتیس فیصد وزن میں کمی کا شکار ہیں اس پہ آپ کیا کہیں گے آپ کیا اپنی رائی دیں گے نہیں تو یہ اشتہار میں نے بھی دیکھا ہے یہ نامکمل اشتہار ہے دیکھو نا وہ بچی ایک سوال پوچھ رہی ہے اس کا نیچے کانٹیکٹ ہونا چاہیے تھا کوئی اور ڈھیٹ جواب دیتا نہ دیتا میں تو ضرور دیتا کہ بیٹا نہیں تمہارا کوئی حق نہیں ہے محفوظ اور غزائیت سے بھرپور دودھ پر تو کیا تمہارا عام دودھ پر بھی کوئی حق نہیں ہے تمہارا صاف پانی پر بھی کوئی حق نہیں ہے تمہارا سکول جانے پر بھی کوئی حق نہیں ہے تم بیمار ہو جاؤ تمہارا علاج بھی تمہارا حق نہیں ہے کسی بھی عام آدمی ہے اس کے بچوں کا کسی شے پر کوئی حق نہیں اس ملک میں استحقاق ہے استحقاقیوں کا ایک زمانے میں یہ سارے لوگ لکھا کرتے تھے استحقاق یہ استحقاقی ہیں اسمبلیوں میں جو بیٹھیں گگو گوڑے استحقاقی ہیں استحقاق کیا ہے بھئی یعنی کمال کی بات ہے لاکھوں لوگ وورڈ دے کے ایک بندے کو آجاں استحقاق بھی بن جاتا ہے اس کا پروٹوکول بھی بن جاتا ہے وورڈ دینے والے جو ہیں وہ کیڑے مکوڑے عجیب ہی ملکہ یار اور اگر تم نے ہر چیز میں ویسٹ کی نکل مارنی ہے تو کچھ اور چیزوں میں بھی مارو کھوش کرو اب بعض ستر مرہوم ان کی ایک نظم یاد آتی ہے ایک مصرہ سن لو اب بعض ستر شاہ جی کہتے تھے صحفت کی دنیا میں لوگ ان سے بڑا پیار کرتے تھے بہت عالی جنرلس تھے وہ ان کی ایک نظم کی ایک لائن ہے ماں تُو نے ہمیں کن زمانوں اور کن زمینوں پہ پیدا کیا اے ماں تُو نے ہمیں کن زمینوں اور کن زمانوں میں پیدا کیا یہاں اولاد پیدا کرنا بھاری اکثریت کی بات کرنا بھاری ورنہ تو وہ اسمبلیوں کی گود میں پرمان چڑھتے ہیں بھاری اکثریت ان کے لیے صدا موت ہے قسطوں میں موت ہے میں ایک اور شتیار دیکھتا ہوں کہ یہ کھلا دودھ تو بڑا نو یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نقصان تے بندہ تو میں سوچتا ہوں یہ پاگل ہیں وہ تو کھلا دودھ نہیں افورٹ کر سکتے ہیں دبا باندیا جو بھی ہوتا ہے وہ تو مہنگے ہوتے ہیں سو اس لیے یہ بچی جو پوچھ رہی ہے اس بچی کا کانٹیکٹ کوئی کوئی کون چون اس کے پڑوس کا میں کہوں بیٹا تیرا کوئی حق کوک نہیں ہے یہ جو جسے کہتے ہیں نا دستور اور فلانا ٹمکانا تو وہ آئیں اس میں بچوں کے فلان کے یوت کے یہ سارے نوجوانوں کے کوئی حقوق وغیرہ ہے کدھر ہیں وہ ان کی بیسیں بھی ایوان میں وہاں ہوتی ہیں جہاں ان کے مفادات کا ٹکراؤ ہوتا ہے ان کی شکوں کی طرف کبھی بات ہوئی ہی نہیں اس کی وجہ ہے چونکہ سارے جرم میں شامل ہیں اس لیے اس کی بات ہی نہیں کرتے یہ ڈی شک کگے پچھے کرنی ان دیا ہے جہاں ایک پارٹی کا مفادہ ہے دوسری کا فلانی وہ اس کے لیے اس پہ ان کے جھگلے جھگڑے ہوتے ہیں باقی حق کوک یہاں کسی کا کوئی نہیں ہے یہاں تو نوبت آگئی ہے لوگوں کا حق قبروں پہ نہیں جا اکھباری رپورٹ کے مطابق سانیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ میں فلاہی ہسپتالوں کو دیئے گئی ٹیکس شوٹ ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ملکے بڑے اور مہنگے ہسپتال ٹرسٹ پر قائم ہیں سلیم مانوی والا نے بتایا کہ ایک ٹرسٹی ہسپتال نے بیس لاکب بل ادا کرنے تک میت ورسہ کو نہیں دی اس پہ آپ کیا کہیں گے اچھا تو بھائی پرابلم کیا ہے اس ملکہ دیکھو یہ سوال ہمارا ہر سوال ہی اس طرح ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اپنے موں پہ چپیڑے ماروں کہ اپنے گلے میں ہار ڈالوں فروڈ ہے ہر جگہ یعنی اندازہ لگاؤ مہنگے ترین ہسپتال وہ اتنے شیطان اور مردود ہیں مالکان کہ انہوں نے ان کو ٹرسٹ بنایا ہوا ہے ٹیکس کھانے کے لیے ٹیکس بچانے کے لیے جو جنون ہیں اس کا مطبع وہ بھی رگ لے جائیں گے یہاں فلائی ہسپتال بھی ہوں گے کم ہوں گے لیکن تم اندازہ لگاؤ ہماری اخلاقی گرابٹ کا جو میں کب سے چیخ رہا ہوں یہ موٹے دماغ ان کے اندر پتہ نہیں گبر بھرا ہوا ہے کہ پاکستان کا اقتصادیات کا مسئلہ بھی دراصل اخلاقیات کا مسئلہ ہے یہ جو ڈی ٹی کلچر ہے وہ خدا کا خوف کرو اب یہ جو فلائی بنے ہوئے ہیں حالانکہ بلکل ایسی ہے جیسے رہزن رہ نمہ بنے ہوئے ہیں ڈاکٹر ڈکیت بنا ہوا ہے اسی طرح دیکھو اس ملک کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ اب سیاں اور سفید میں خیر اور شر میں اچھے اور برے میں تمیز کرنا ممکن نہیں رہا یعنی یہ انہوں نے ٹرسٹ بنائے ہوئے ہیں تاکہ یہ ٹیکس بچا سکیں اس کا کیا نتیجہ ہو رہا ہے کہ جو جنونلی فلائی کام کر رہے ہیں دو چار کو تو میں بھی جانتا ہوں وہ جنونلی کر رہے ہیں ٹیکس ان کو بھی ٹھکے گا اس کی وجہ ہے فندہ ہے جس کے گلے میں پورا آ جائے گے تو اچھی بات ہے سلیم مانڈوی والا صاحب نے جو بات کیا یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے ان کو موت پڑتی ہے یہ انہوں نے بہت اچھا کیا ہمیں دیکھو بات سنو ہم وہاں آگئے ہیں جہاں ہمیں ہر روز یوم احتصاب اور اپنا یوم اعذاب مناؤ ہر روز یوم احتصاب مناؤ اب یہ کتنی عجیب کہانی ہے کہ سمجھ ہی نہیں آرہی کہ جو کمرشل ہیں سو پیسد جو مہینے کا کروڑوں روپیہ بنا رہے ہیں وہ بھی فلائی ہونے کی آڑ میں ٹیکس بچا رہے ہیں نتیجہ کیا ہے جو جنون ہیں وہ بھی مارے جائیں گے اور انڈ ریزلٹ کیا ہوگا عوام کا مزید خون یہ ایک ایک مسام میں انہوں نے نا وہ کیا سٹراؤ نہیں ہوتا سٹینلیس ٹیل کے حکمرانوں نے سٹراؤز ایک ایک مسام میں اور سب سے خون پی رہے ہیں اب یہ بھی نوبت آگئے یہ بہت اچھی بات ہے خوشی ہوئی جان کے حسن صاحب گزرستہ دنوں میں پی ٹی آئی کے ایک رکن اسمبلی میمبر نے اخلاق سے انتہائی گری ہوئی ایک بات کی جس پر حالیہ سیشن سے اس کی رکنیت موطل کر دی گئی پیپلز پارٹی کے ارکان نے کہا کہ پارلیمنٹ میں نازیبہ گفتگو خطرناک روجان ہے اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں یہ تو کیا ہے نازیبہ باقی سب کوئی زیبہ ہوتا ہے بالکل نہیں اور ان سے آپ اس سے زیادہ ایکسپیکٹ اگر کرو گے تو سوائے ہنڈڈ پسنٹ نہ بھی ہوں ان میں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن تو شرمناک الفاظ گندے فوش اشارے زومانی فکرے باداری زبان سیاستدان کا استعمال مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آیا رکنیت تو موطل کر دیا جب موطل کر دیا پھر کی ہو گیا بھئی اور بات سنو ہمارے پولیس میں بس شمارہ سیچوز ہیں جو مل ملا کے موطل ہوتے ہیں اور چند دفتوں کے بعد اس سے بھی بہتر جگہ چلے جاتے ہیں اور جن کے ساتھ ان کا آرینجمنٹ ہوتا ہے ان کو بھی حصہ مل جاتا ہے موطلی کیا ہیں موطل ہوتے ہیں پھر کیا ہے لوگ چھتر سال سے موطل ہوئے ہیں تو یہ موطل اگر ہو گئے یہ بھی ٹوپیڈرم ہے کچھ نہیں ہم اپنا اور ویسٹ کا غلیظ شربہ ہیں ان کی اچھی چیزوں کو بھی ہم نے ابیوز کیا ہے میس یوز کیا ہے ڈسٹورٹ کیا ہے خود تو ہم جو ہیں تو ماشاءاللہ ہیں جی آگے بڑھتے ہیں نون لیگ کے سینئر رہنما خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی میں آج کل بے حساب لیڈرز ہیں پہلا پہلی بات جو آپ نے پہلا سوال کیا تھا خواجہ آصف کے بارے میں اس پہ تو میں نے داد دی چونکہ داد بنتی تھی اب یہ فضول بات ہے اوہ بھائی خواجہ صاحب کوئی ہاتھ مارو کوئی خواجگی نوں اکل نوں مطلب ہاتھ مارو دے حساب ووٹرز ہوں گے تو بے حساب لیڈرز بھی ہوں گے آپ کے پاس اب جس طرح بری طرح لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں باقی کنفیوزڈ ہیں بارڈر لائن کیسز ہیں اس کی وجہ ہے بھائی خواجہ کے پیچھے پیچھے جو باقی آپ کا رائے گیا ہے وہ بھی سلوگ موشن میں نکل جائے گا آپ کے پاس تو اس لیے بے حساب لیڈرز ہو نہیں سکتے ہیں کہ جو تھے وہ بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں کیونکہ تو اڑے پر لے کا خنیریہ ہیں سیاست دان تو بڑا ایک خودغرص قسم کا پرندہ ہوتا ہے تو ہڑی کو زیادہ مجبوری ہوئے گی یاری دوسری کالج کولیج ڈیز دی تو اس کر کے باقی تو اڑا کا اپنا کیا حال ہے تو یہ آپ نہیں فارغ اندے جا رہے ہیں کیسے کیسے آپ کے لائل سٹیج جو آپ کو چھوڑ چکے ہیں باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں آپشن مل جائے صحیح پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے سو جہاں بے ساب وٹر ہوگا بے ساب ماشاءاللہ لیڈر بھی ہوگا جہاں وٹر گائے وہ لیڈر بھی گائے آپ کو اپنا یہی حال ہے ذرا غور کریں تو وہ چکے پاپلر ترین پارٹی ہے تو دیڈر ہونے ہیں وہاں دو یہ نومل سی بات ہے جہتے گوڑ ہوئے گا ہوتے مکیاں ہون گیاں جہتے گوڑ کھا دا جا چکا ہے سارا کھا جا تھا وہ تھے کھا کریں حسن صاحب یہاں سے ہم چھوٹی بریک لیں گے ویلکم بیک جی حسن صاحب اید کے دنوں میں اخبارات کی تو چھٹی تھی تو واحد آپ کی مصروفیات جو ہے وہ ٹی وی دیکھنا رہا ہوگی تو ایسے کون سے ڈراما تھے یا ایسے کون سے پروگرام تھے جو آپ کی دلچسپی کا باعث بنے رہے نہیں 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 بلکل نہیں میرا ٹی وی سے رشتہ نہ ہونے کے برابری رہتے ہیں میں ٹی وی چی بھی نہیں دیکھتا گند کا ڈھیر ہوتا ہے بعض اوقات اشتہار بھی ایسے ہوتے ہیں کہ دل کو ہاتھ پڑتا ہے میں نے ایک دمانے میں پروٹیس کیا اب تو نہیں ایک دمانے میں اشتہار ہوتا ہے چھوٹے سے بچے کو باپ یوں یوں اچھال رہا میں نے کالموں میں پروٹیسٹ کیا میں نے کہا ایک انسان بنو جاؤ جا کے کسی پڑے لکھے سے پوچھو کہ انہیں کم عمر بچے کو جب یوں یوں ہوا میں اچھالتے ہو اس کا ہارٹ متاثر ہوتا ہے یہ چھچور پان بند کرو اچھا اب بھی وہ دو پہیوں میں کوئی گاڑی جا رہی ہے فلانہ ہے وہ کوئی شودہ وہ جڑا جس نے وہ فیملی مار دی پوری ہے ڈیفینس میں وہ اس طرح کے تجربے کرنے لگ جائے گاڑی ہیں سو مجھے اشتہار دیکھ کے میں نے منع کیا ہے کہ مجھے کوئی مولوی صاحب نظر نہ آئے کہ اشتہار نظر آئے اپنا سارا کچھ نظر آئے تو باندھ ختم اچھا ٹی وی سے رشتہ میرا نہ ہونے کے برابر ہے فلم سے بھی میرا رشتہ ختم ہو گیا نہ انڈین نہ ہالیوڈ انڈین میں رہا کچھ نہیں بکواس لاس مجھے حاتم نے دکھائی تھی میرے بیٹے نے پی کے نام تھا اس کا کئی سال میں رخل ہو گیا زبردستی اس نے تو آئے انجوئیڈ اٹ میں نے کہا ہاں یار یہ اچھی نکل آئی وہ گاندھا ہے انڈین سینبہ بھی میں نہیں دیکھتا ہولیوڈ وہ سوائیٹ ٹیکنالوجی کے اس کو کمپلیٹلی ہولیوڈ کو اتر ویس کبھی ہنچ بیک اف نوٹر ڈیم سان فلاور اس طرح کی موویز منتی تھی وہ دیکھتے تھے سپارٹیکس تو اب وہ نہیں میں آئی ڈونٹ بہنچ مجھے کتابیں میرا بہت وہی کافی ہیں میرے کتاب میرے لیے بہت کافی ہیں مجھے کوئی ٹی وی چی بھی نہیں چاہیے میں سیل پون نہیں رکھتا ٹی وی میں نے کیا کرنا ہے موجود ہے ضرورت پڑی دیکھ لیا جی حسن صاحب اب ہم کچھ ینگ جنریشن کے بارے میں بات کر لیتے ہیں آج کل دیکھا جائے تو جنگ فوڈ پریزرور فوڈ یا ٹین فوڈ جو ہے وہ بہت عام ہے اور اس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ پھیل رہی ہیں سپیشلی بچوں میں بیماریاں بہت چاہی ہو رہی ہیں تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے یہ اتنا سیریس مسئلہ ہے کہ اس کو زندگی موت کا مسئلہ آپ کہہ سکتے ہیں بچوں کا تو ہشر نشر ہو جاتا ہے چھوٹی عمروں میں جو بچے ہک ہو جاتے ہیں ان چیزوں پہ تو جنگ فوڈ آپ کو احمق بناتا بھی ہے یہ ایک ایک ریپورٹ ہے اپنی بات نہیں کر رہا آپ کو احمق بناتا بھی ہے اور اس کو استعمال بھی احمق کی کرتے ہیں اور یہ صرف ڈبا باندی ہے وہ یہ جنگ فوڈ ہی نہیں ہے اس میں اینرجی ڈرنکس اس طرح کی بے شمار گند بلا اور صرف یہی نہیں ہے بلکہ گندے غلیز ترین بار بار استعمال ہوئے اوائل وغیرہ میں بنیوی جو فرائیڈ سموسے ایون فیش پکوڑے چپس یہ گندگی غلازت کے ڈھیر ہیں میری ایک کتاب ہے کالے کال اس کا ایک کال ہے کہ باہر کا کھانا جتنا لذیز جتنا غلیز تو ماں باپ میں تو ہاتھ جوڑ کے التجاہی کرسکتا ہوں میرے بچے تو ما شاء اللہ اس رینج سے نکل گئے ہیں اور ہم نے تو خیر بڑا کنٹرول بہت زیادہ شواہ کو تو گھر میں کچھ بنا لو میں تو ماں باپ سے یہ ہاتھ جوڑ کے ارز کرسکتا ہوں یہ سکنس ہے یہ بیماری ہے یہ خودکشی ہے یہ سلو پوزننگ ہے اس سے بہتر ہے سنکھیہ کھاؤ اسی وقت فارق ہو جاؤں یہ تو پوری زندگی ظلیل اس کے اتنے زیادہ سائیڈ افیکٹس اور آفٹر افیکٹس اور پتہ نہیں کیا کیا کس کس قسم کے ان کے افیکٹس ہیں اچھا دوسرا ہمارا رویہ وہ بھی گندہ اور غلیز ہے اب یہ بات میں پھر دست پستہ اپیل کرتا ہوں ہاتھ چھوڑ کے جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ غور کر لیں غور کر لیں ہمارے ایک تکیہ کلام اور جو دو آئی اندھیجی آ جانتی ہے موت کا ایک دن موین ہے ہمارا اچھار بھی یہی کہہ گیا جب آئی ہوتی ہے مجھے صرف ایک بات بتاتے ہیں کہ پاکستان کی ایوریج ایج ہے سکسٹی سک سکسٹی سیبن ایوریج بنگلہ دو دیش کی ہے تیہتر انڈیا میں ہے بہتر سری لنکا میں ہے چھتر نووے سویڈن یعنی سکنڈینیویا ایٹی سری سنگاپور سویڈزلین جپین بغیرہ میں ایٹی فور ہانگ کانگ بغیرہ میں ایٹی فائیو اے ملک الموت جڑا ہوتے کی وہ پابندیہ ہوتے آئی نہیں ہوتی اگر آئی ہوتی ہے تو آؤ سارے چلتے ہیں منارے پاکستان پر کھڑے ہوکے چلانگ بار دیتے ہیں آئی ہوئی تو مار جاؤں گے نہیں تو بچ جاؤں گے بچوگے میں تو آپ لوگوں کو انوائیڈ کر کے خود باغ جاؤں گا یہ ہم نے بہت سی بطن لگ قسم کی گھڑی ہوئی ہیں جب آئی ہوتی ہے وہ آئی ہوتی ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہیں ورنہ پوری دنیا میں ایک رینج ہوتی کہ جی پوری دنیا بندہ نا جی ساٹھ پینسٹھ کے درمیان کچھ لوگ جہاں کھانے کو بہتر ملتا ہے فضال ذرا بہتر ہے افلانہ بہتر ہے یہ وہ وہ پینسٹھ تک چلے جاتے پاک اوی کتنا فرق ہے پاکستان سکسٹی سیون ایبریج ایج ہونگ کانگ ایڈی فائیف کوئی فرق ہے آئی ہوتی ہے اور برسگیر کئی اٹھا کے دیکھ لو آج سے سو سال پہلے یہاں ایبریج ایج کتنی تھی آج کی خدا تا واسطہ باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں ویسے جو آتا ہے اس کو جپا تو ڈال لیتے ہیں سیل فون بھی تے ٹی وی بھی تے کیمرے بھی تے فلاں نا پہتا نہیں کیا اون بھی تو اکل نہیں ان کی طرح سوچنا سیکھو ایبریج ایج یہاں شرمناک ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سکسی سیبر ہیں جپین میں ایٹی فور ہے وہ تو اہل کتاب بھی نہیں ہے ہونگ کانگ کہ کتنی مثالیں چھوڑو عجیب عجیب باتوں پہ لگے ہوں حرام کھائے گا بندہ اب پھر کہے گا اللہ خیر کرے گا کیسے تم نے کسی کو ایکسپلائٹ کیا ہے تم نے کسی کو ابیوز کیا ہے تم نے کسی کا حق مارا ہے تو تم پہ خیر چھوٹ آدمین فجل ربی مطلب کا پتہ ہی ککھ نہیں کھانے ٹھونسنے رمضان میں ویٹ بڑھ جاتا ہے لوگوں کا خدا کا خوف کریں میری اکل سے باہر ہے کہ اس مہینے میں ویٹ اصل بات تو ہے ہی کچھ اور یہ سیلف ڈینائل کا ایک پریکٹس ہے آپ کو پتہ ہوا ہے ہی کوئی نہیں دور دور تک کمال عبادت اور یہ صرف مسلمانوں میں نہیں ہیں ہندو میں بھی برت وغیرہ رکھا جاتا ہے کوئی فاسٹیں گے وہ خاص طور پر کرسچنز کا تو روضہ دیکھ کے تو بندے کے وہ شوڑ جائیں سیلف ڈینائل سب کچھ ہے اس میں بھی پھرے تدار لیکن سویرے بھی اگر توسی باما چڑھا کے پہ جاناں پورا کونڈا رگڑنے روگنی نان دس پھارنے اور نال دس انڈیاں تو کیا ہے وہ اپنے آپ کو دھوکہ 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 نتیجہ بہت بڑا دھوکہ چنے جی حسن صاحب آپ نے اس بات کو بہت ہی خوبصورتی سے ایکسپلین کیا پروگرام کا بک ختم ہوا جاتا ہے اللہ حافظ